موسیقی موسیقی اسرائیل کے ہائفہ میں راکٹوں کی بارش زمینی لڑائی میں مزید تین آئی ڈی اف فوجی مرے حماس نے بلڈوزر تباہ کر دیا اسرائیل نے حماس اور حزباللہ کو دی سخت کاراوائیوں کی دھام کی آرمی چیف نے کہا نورت میں لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی سخت کاراوائیاں رام اللہ میں بڑے پیمانے پر دھاوا درجنوں گرفتار اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے نئی ڈیل پیش کی حماس نے تجویز رد کر دی کہا مکمل سیس فائر کی بات نہیں کی گئی جن جاری رہی تو سخت تھچ کے لگائیں گے یمن کے حوسیوں نے بھی دھام کی کہا فوجیں تیار ہیں آئی آئی جی سی کمانڈر کی ہلاکت کا بدلہ اسرائیل کو مٹا کر لیں گے میجر جنرل حسین سلامی نے دی وارننگ انڈیا اور ریشیا کے بیٹ چار سمجھوتے جائے شنکر نے پوٹین کے لیے موڈی کا پیام پہنچایا ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں قطر میں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت کا سامنا کرنے والے انڈیا نیوی کے آٹھ سابق ملازمین کو بڑی راحت ملی ہے اور ان کی سزائے موت معاف کر دی گئی ہے معلوم ہوا کہ ان کی سزائے موت کے بجائے انہیں جیل کی سزائیں دی جائیں گے لیکن سزائے کتنی ہوگی اس بارے میں تفسیرات ابھی معلوم نہیں ہوئی ہیں سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں لمبے عرصے تک جیل میں رہنا ہوگا انڈیا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنی لیگل ٹیم اور نیوی کے سابق ملازمین کے گھر والوں سے اس بارے میں ربط میں ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے عہدداروں نے بتایا کہ ہم شروع سے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم ان کی ہر طرح سے قانونی اور سفارتی مدد کریں گے ہم خطر کے عہدداروں کے ساتھ اس بارے میں باتچیت کرتے رہیں گے یہ سابق نیوی ملازمین ایک فوجی کنسلٹنسی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام لگایا گیا گرفتار کیے گئے لوگوں کی پہچان پرونند تیواری سوگانکر پوکالا عمرت ناکپال سنجیف گپتہ نوتیج سنگل برندر کمار ورما اور مورو وشسٹ کی حیثے سے کی گئی جو کمینڈرز اور کیپٹن رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک سیلر راجش گوپا کمار بھی جیل میں ہے ان کے خلاف بھی الزامات اب تک منظر عام پر نہیں لائے گئے ہیں یہ تمام آفیسرز کافی میڈلز اور ایوارز جی چکے ہیں وہ جس کمپنی کے لئے کام کر رہے تھے وہ قطر کی فوج کو ٹریننگ دے رہی تھی اور فوج سے متعلق خدمات انجام دے رہی تھی ان آفیسرز کے گھر والوں نے جاسوسی کے الزامات کو رد کر دیا ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کے لئے جاسوسی کے مقصد سے نہیں گئے تھے وہ قطر نیوی کو بنانا چاہتے تھے اور قطر کی سیکیروٹی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے وہ جاسوسی نہیں کر سکتے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اس کیس کا اگلا قدم کیا ہوگا ابھی کچھ نہیں معلوم لیکن دوہزار پندرہ کے ایک سمجھو تکے تحت قطر میں قصور وار پائے جانے والے انڈین قیدیوں کو سزا کی باقی مدد کاٹنے کے لئے انڈیا واپس لائے جا سکتا ہے ایسا ہی سمجھوتا قطر کے شہریوں کے لئے ہے جو انڈیا میں قصور وار پائے جاتے ہیں یہ سابق انڈین نیوی ملازمین پچھلے سال اگس سے جیل میں ہیں چبیس اکٹوبر کو انہیں سزا موت سنائی گئی تھی فوری انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اپیل داخل کی گئی تھی قطر کی عدالت میں اپیل قبول کی تھی یہ آٹھ سابق نیوی عہددار دہرہ گلوبل ٹیکنولوجیز اینڈ کنسلٹنسی سرویس کے لئے کام کرتے تھے وزیراعظم نریندر مدین حالحی میں دوبائی میں سی او پی ٹوینٹی ایٹ کانفرنس کے موقع پر قطر کے حکمرہ شیخ تامین بن حمادل ثانی سے بات چیت کی تھی دعیلی میں وزارت خارجہ نے تذدیق کی کہ آٹھ انڈینز کی سزا موت کم کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں غازہ اور فلسطین کی اسرائیلی فور نے غازہ میں جمعیرات کی صبح حملہ کرتے ہوئے کم سے کم پچاس فلسطینیوں کو حلاق کر دیا یہ حملے بیت اللہ یہ خان جونس مغازی وغیرہ میں کیے گئے غازہ کی وزارت سہت نے یہ بات بتائی فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ خان جونس کے قریب ایک ہاسپٹل کے پاس حملے میں کم سے کم دس فلسطینی جانبہ حق ہوئے اور بارہ زخمی ہوئے اسرائیل کے حیفہ علاقے میں راکٹ حملے کیے گئے اور سائرن کی آوازیں گونچتی رہیں جسے وہاں کے لوگوں میں دہشت دیکھی گئی اسرائیل نے حزباللہ اور حماس کو جھرپوں کے تعلق سے سخت وارننگ دی ہے حزباللہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے نورت اسرائیل کے مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے اور اسرائیل ساؤت لبنان میں حملے کر رہا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کے چیف نے کہا ہے کہ ان کے سپاہی اب نورت میں لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اور پھیل سکتی ہے اسرائیل نے العمل ہاسپٹل کے قریب بھی ایک اور حملہ کیا غازہ میں زمینی لڑائی جاری ہے سخت زمینی لڑائی میں جمعیرات کو مزید تین اسرائیلی فوجی مارے گئے اس کے ساتھ ہی زمینی آپریشن میں مرنے والے آئیڈیا فوجیوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو سینسٹ ہو گئی ہے اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نورت غازہ میں حماس کے آخری ٹھکانے پر سخت لڑائی ہو رہی ہے اسرائیلی عودے داروں نے بتایا کہ انہوں نے لڑائی کے دوران حماس کی سرنگوں کے دربازوں کو نشانہ بنایا تازہ لڑائی میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی عمر بائیس سے چوبیس سال کے درمیان ہے غازہ میں جامدہ فلسطینیوں کی تعداد اکیس ہزار ایک سو دس ہو گئی ہے جنگ کے بیاسی دن پورے ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے جنگی ہوائی جہازوں ٹینکوں اور طبخانے سے حملے جاری رکھے حملوں میں بے گھر ہونے والے سیویلینز گھروں اور ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا خان یونس میں ریڈ کریسنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب جمع فلسطینیوں پر حملے میں بیس فلسطینی جامدہ ہوئے حماس کی فوجی شخ ازودین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے بریجی ریفیجی کیامد کے قریب اسرائیل کے ایک بلڈوزر کو الیاسین میزائل سے تباہ کر دیا بریجی میں فلسطینی فائٹرز اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے ہزاروں فلسطینی کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں ان کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف نسل کشی کی جنگ نہیں ہے بلکہ اسے کہیں زیادہ ہے فلسطینیوں کو اس سے پہلے ایسے حالات کا کبھی سامنا نہیں رہا یناڈی نیشنز نے اسرائیل کی مسلسل بمباری پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے یناڈی نیشنز نے وارننگ دیا کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اسرائیل مسلسل سیویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے آبادی والے علاقوں پر حملے کر رہا ہے پورا غازہ کھنڈر بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود یون سیکیورٹی کانسل یون جنرل اسمبلی اور دوسرے عالمی ادارے عملا جنگ روکنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کر پائے ہیں نارد غازہ میں تازہ بمباری میں مزید دو جنرلسٹ مارے گئے اس کے ساتھ بھی غازہ کی لڑائی میں مارے گئے جنرلسٹوں کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی ہے غازہ جنگ کے دران اسرائیلی فوج مسلسل مغربی کناری کے راملہ اور دوسرے مقامات پر دھاوے کر رہی ہے ایسے ہی دھاوے جمعیرات کو بھی کیے گئے معلوم ہوا کہ تازہ دھاووں کی شدت حالیہ عرصے میں نہیں دیکھی گئی بتایا گیا کہ اکٹوبر کے بعد سے اس علاقے میں اسرائیلی فوج نے منی ایکسچنج کی دکانوں سے ٹو پوائنٹ فائف ملین ڈالرز اپ کیے ہیں حبرونیا القلیل نابلز جنن تلکرم البیرہ جریکو اور حلول جیسے مقامات کے علاوہ راملہ میں ایک ساتھ کارہ وائیاں کی گئی راملہ فلسطینی ایتھارٹی کا ہیٹ کوارٹر ہے غازہ جنگ جب سے شروع ہوئی مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے جاری ہیں ان دھاووں کے درمیان جھرپیں بھی ہوئی ہیں اور کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً پانچ ہزار بتائی گئی ہے مغربی کنارے میں چار شمبے کے شام کم سے کم پچیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا میڈلیس میں کیا ہو رہا ہے پل پل کی خبریں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے دنیا بھر سے جنگ کے ساتھ ساتھ پردے کے پیچھے امن کوششیں بھی جاری ہیں ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے قیدیوں کی تبادلے کے لیے ایک نئی ڈیل تجویز کیا ہے حال ہی میں ایجپ نے سید فائر کے ایک منصوبے کو پیش کیا تھا خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے یہ ڈیل قطر تک پہنچ جائی ہے اس ڈیل کے مطابق پہلے اسرائیل کی فوج غاز اپٹی کے گنجان آباد علاقوں سے باہر نکلے گی اور مزید امداد کو آنے کی اجازت دی جائے گی دوسرے مرحلے میں حماس خاتون اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرے گی جن میں خاتون سولجز بھی شامل ہوں گی اس کے علاوہ مرنے والے اسرائیلیوں کی لاشیں بھی حوالے کی جائیں گی اس کے بعد اسرائیل مزید علاقوں سے باہر نکلے گا امریکہ اور قطر کی کوششوں سے اس بارے میں باتشیت ہو رہی ہے لیکن معلوم ہوا ہے کہ حماس اس تجویز کو رد کر رہی ہے کیونکہ اس میں مکمل سیس فائر کی بات نہیں کہی گئی ہے ینایڈ نیشنز کی انسانی معاملات کے چیف وولکر ٹرک نے کہا ہے کہ غازہ میں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے انہوں نے ینایڈ نیشنز کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حد سے زیادہ طاقت استعمال کر رہا ہے انسانی حقوق کی دفتر نے کہا کہ مغربی کنارے میں سات اکٹوبر کے بعد سے تین سو فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں اسرائیل ایسے ہتھیار استعمال کر رہا ہے جن پر پابندی ہے ان میں فاس فورس بام شامل ہیں اسرائیل جنگ کے دران انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے ایک تازہ ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج غازہ کے ایک سٹیڈیا میں فلسطینی مردوں کے ساتھ ساتھ دو کمسن بچوں کو بھی حراست میں لے رہی ہے اور لینے کے بعد انہیں بے لباس کیا جا رہا ہے رشیہ کی وزر خاج سجی لاوروف نے فلسطینیوں کے خلاف نائنصافی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے سجی لاوروف نے کہا کہ تشدد یا خون خرابے کا چکر ختم ہونا چاہیے اسے درست نہیں ٹھارایا جا سکتا یمن کے حوسیوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی مدد سے اسرائیل غازہ جنگ جاری رکھے گا تو وہ سخت دھچ کے لگائیں گے میجر جنرل محمد عطیفی نے جو حوسی فوج کے وزر دفاع ہیں کہا کہ یمن کے پاس کئی راستے ہیں ضرورت پڑھنے پر ہم ہچکچائیں گے نہیں وہ فوجی اور سیکیورٹی لیڈرز کے ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے حالی عرصہ میں یمن کے حوسیوں نے ریٹ سی میں جہازوں کو نشانہ بنایا ہے جس سے عالمی سیاست میں حلچل مچی ہوئی ہے حوسی اہدداروں نے نسل کشی کے تعلق سے یمن کے نکتہ نظر کو مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے درست قرار دیا اور کہا کہ ان کا سٹین تمام عالمی اور انسانی اصولوں کے مطابق ہے میٹنگ میں امریکہ کو حوسیوں کے خلاف فوجی محاذ بنانے کے تعلق سے خبردار کیا گیا یمن لیڈر نے کہا کہ ہم امریکہ کو سمندر کو فوجی زون بنانے کے خلاف خبردار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریہ یمن کو نقصان پہنچانے والوں کو روکیں گے میجر جنرل عبدالکریم الحوسی نے جو وزیر داخلہ ہیں کہا کہ یمن کی فوجی تیاری کی حالت میں ہیں ریولیشنری گارٹ کے چیف کمینڈر نے کہا کہ سیریا میں سینئر فوجی ایڈوائزر کی ہلاکت کا بدلہ قابض اسرائیل کے مکمل صفائے سے کم نہیں ہوگا میجر جنرل حسین سلامی نے برگیڈیا جنرل سید رزا موسوی کے جنازے کے موقع پر یہ بات کہی ریولیشنری گارٹ کے کمینڈر کو تین دن پہلے دمشق میں اسرائیل کے ایک حملے میں ہلاک کیا گیا تھا سلامی نے کہا کہ سید رزا موسوی کی شہادت اسرائیل کی بخلاہات کا نتیجہ ہے میجر جنرل سلامی نے کہا کہ فلسطینیوں کا القصد توفان آپریشن خالص فلسطینیوں کا ہے اور اس آپریشن میں کسی غیر ملکی طاقت کا کوئی رول نہیں ہے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائے نے اسرائیلی حملے میں جان بھق آئی آر جی سی کمینڈر کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی آئی آر جی سی کمینڈر کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں سنوائی گیارہ جنوری تک روگ دی ہے ہائی کورٹ نے عمران خان اور ان کی تحریک انصاف پارٹی کے وائس شیئرمن شاہ محمود قریشی کے خلاف چارٹ شیٹ کے بارے میں درخواست کی سنوائی کے دوران یہ فیصلہ دیا شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل بھیج دیا گیا قریشی کو نومے کو آرمی ہیٹکوارٹر پر حملے کے کیس میں جیل بھیجا گیا عمران خان کے خلاف کرپشن کی کیسز بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی جیل میں ہیں انڈیا اور ریشیا نے اگلے چار سال تک عمل کرنے کے لئے کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے ان سمجھوتوں کا تعلق موشی اور فوجی ٹکنولوجی تعاون سے ہے وزیر خواجہ ایز جیر شنکر ریشیا کے چار دن کے دورے پر ہیں انہوں نے ریشیا کے فورن منسٹر سجی لاوروف سے ملاقات کی دونوں لیڈرز نے غازہ جنگ یوکرین جنگ انڈو پیسیفک علاقے کی صورتحال اور دوسرے عالمی مسائل پر بات چیت کی جیشن کرنے ریشیا کے نائب وزیر آزم ڈینیس منٹروف سے بھی ملاقات کی وہ ریشیا کے صدر بلادمیر پوٹین اور وزیر آزم سے بھی ملے سوشل میڈیا پر لکھتے ہوئے جیشن کرنے کہا کہ انہوں وزیر آزم نریندر موڈی کا ایک پیغام پوٹین اور ریشن پرائر منسٹر تک پہنچایا ہے کانگرس لیڈر پریئر انگا داندی کا نام پہلی مرتبہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی چارٹ شیٹ میں لیا گیا ہے اس معاملے کا تعلق حریان میں پانچ اکر کی زمین کی خرید فروغ سے ہے ان کے شوہر اور بزنسمن رابرٹ وڈرا کا بھی نام لیا گیا ہے لیکن دونوں کو ملزم نہیں بتایا گیا یہ چارٹ شیٹ ایک نرائی بزنسمن جی تھپی اور بزنسمن سنیل چڈہ کے خلاف دھائر کی گئی ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کا ماننا ہے کہ انہوں نے ہتیاروں کے فرار ڈیلر سنجے بھنداری کی مدد کی تھی جو سرکاری راز قانون کی خلاف ورزی کا ملزم ہے اس دوران پرینکا گاندی نے کوئی ریاکشن نہیں دیا لیکن سینئر کانگرس لیڈر سکویندر سنگ سوکو نانا پٹولے اور دوسروں نے اس کارروائی پر تنقید کی پٹولے نے کہا کہ بی جے پی اپوزیشن لیڈرز کو لوگ صبح الیکشن سے پہلے نشانہ بنانے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے پرینکا گاندی کو چارٹ شیٹ میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کانگرس سے ڈری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ انگریز اس وقت گاندی سے ڈرتے تھے اور آج مرکزی حکومت گاندی خاندان سے ڈرتی ہے لاکھت ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہب لائز دنیا پر سے ایک بات کے دنیا قطر میں آٹھ انڈینز کی سزائے موت معاف لمبی قید گزارنی ہوگی انڈیا کی جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے غازہ کی کئی مقامات پر اسرائیلی بمباری درجن و حلاک ایک بار پھر ہسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے ہائفہ میں راکٹوں کی بارش زمینی لڑائی میں مزید تین آئی ڈی اف فوجی مرے حماس نے بلڈوزر تباہ کر دیا اسرائیل نے حماس اور حزباللہ کو دی سخف کاروائیوں کی دھم کی آرمی چیف نے کہا نورت میں لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی سخت کاروائیاں رام اللہ میں بڑے پیمانے پر دھاوہ درجن و گرفتار اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے نئی ڈیل پیش کی حماس نے تجویز رد کر دی کہا مکمل سیس فائر کی بات نہیں کی گئی جنگ جاری رہی تو سخت تھچ کے لگائیں گے یمن کے حوسیوں نے بھی دھم کی کہا فوجیں تیار ہیں آئی اف جی سی کمانڈر کی حلاقت کا بدلہ اسرائیل کو مٹا کر لیں گے میجر جنرل حسین سلامی نے دی وارننگ انڈیا اور ریشیا کے بیٹ چار سمجھو تھے جائے شنکر نے پوٹین کے لیے موڈی کا پیام پہنچایا یہ تھا آپ کی سبیل کیجولہ فراسط کے دن اجازت اور خبے کے پیت خیال موسیقی